بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جب نظام کسی بھی ملک کا فیل ہو جاتا ہے تو ملک ملا قانونیت پیدا ہو جاتی ہے جب کسی بھی ملک کا آئین ہے جس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا تو قومی تقسیم ہو جاتی ہیں جب کسی بھی ملک کے اندر ریاست ناقام ہوتی ہے تو اس ملک کے اوپر جنگ جو حاوی ہو جاتی ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کی بدقسمتی ہے چاہے عدالت ہو چاہے سیاست ہو چاہے صحافت ہو چاہے معیشت ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو ہر چیز پسپائی اختیار کرتی جا رہی ہے اور ہم ایک طرح سے تباہی کی طرف گامزن ہیں بدقسمتی سمجھیں اس کو کہ ماضی کے اندر گزشتہ ماضی مستقبل قریب کے اندر جتنا کردار فوج نے سیاست کے اندر کھل کے پیلے کیا ہے اور جتنے برے طریقے سے ادارہ ایکسپوز ہوا ہے شاید ہی ماضی میں کبھی ہوا ہو جس طریقے سے پروجیکٹ عمران خان کو عملی جامعہ پینایا گیا ہے اتنی بے شرمی کا مظاہرہ شاید ہی ماضی میں کبھی کیا گیا اور جس طریقے سے پولیٹیکل انجیننگ کی گئی ہے اس ملک کے اندر شاید ہی ماضی کے اندر اس طرح کی واردات ہم نے دیکھی گئی ہو پولیٹیکل انجیننگ یہاں پہ تیس سال سے ہو رہی ہے چاہے نواز شریف ہو علتاب حسین ہو یا کوئی بھی ہو سب کو پہلے پنایا گیا اور اس کے بعد اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن مٹانے کی بجائے وہ سب بدماش بن کے ہمارے سامنے آکے کھڑے ہو گئے اور ریاست جو ہے وہ ایک طرح سے بے بس نظر آئی سارے معاملے کے اندر لوگوں کو راتوں رات ٹکٹیں واپس کروا کے ایک پولیٹیکل پارٹی سے دوسری پولیٹیکل پارٹی میں شامل کروایا گیا جس طریقے سے جنوبی پنجاب محاذ اٹھا کے پکڑایا گیا جس طریقے سے سیاسی مخالفین کو سزائے دیں گئی نیاب کے کیسز بنائے گئے جوڈیشری کو استعمال کیا گیا پنامہ میں ایک طرح سے ٹارگٹیڈ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا صحافیوں پر پبندیاں لگائیں گئے نیوز چینلز کو نہ صرف ان کے اشتہارات بنگ کیے گئے بلکہ ان کے مالکان کو جیڑوں میں ڈالا گیا اور اس کے بعد بدکسمتی سے ہم نے دیکھا کہ جب نئے آرمی چیف لگ رہے تھے تو اس وقت بھی لابنگ نظر آئی اس وقت ملک جو ہے بہت برے طریقے سے بلیڈ کر رہا ہے ہر چیز مہنگائی سے لے کے کسی بھی چیز کے اوپر ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ کیا کوئی ایک چیز بھی اس ملک کے اندر سلامت ہے تو آپ کو وہ اس کے برے حالات نظر آئیں گے اب نئی سے نئی خبریں آ رہی ہیں فور جب بلے خبر میں آپ کو دے رہتا ہوں کہ جو چیرمین نیب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلا سکتا نہ کسی کے خلاف قائم ریفرنس محض اس بنیاد پر ختم کر سکتا ہوں کہ ملزم کسی بڑی شخصیت کا رشتے دار ہو کتنی بے بسی اس شخص کے اندر نظر آ رہی ہے کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ آفتاب سلطان جو کہ سابق آئی بی کے چیتے میاں نواز شریف کے وہ دور حکومت کے اندر ان کے بہت قریب رہی ہیں کسی بھی افسر کو فرض چھیناسی کے اندر جب وہ کرتا ہے تو وہ جو اپنا ٹیم لیڈر ہے اس کے قریب ترین ہو جاتا ہے لیکن آپ اس سے ماضی میں دیکھیں کہ کس طرح ایک شخص بے شرمی کے ساتھ چھے سال اس عہدے کے ساتھ چپکا رہا اور اس کو بلیک میل کرنے کے لئے کیسے طیبہ گل کو وزیر آزم ہاؤس کے اندر رکھا گیا لیکن اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اتنی بے شرمی کا مظاہرہ حکومت کے اندر کون کر رہا ہے کہ جو جھوٹے کیس بنانے کے لئے پریشرائز کر رہا ہے اور جو جو کیس بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کروانے کے لئے پریشرائز کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جس کی دم اٹھائے جائے وہی مادہ نکلتی ہے عمران خان کو نیب نے بلالیا ہے نو مارچ کو اور نہ صرف عمران خان بلکہ پشرا بی بی کو بھی بلالیا گیا ان کے ساتھ سنا یہ ہے کہ پرویز خٹک خواد چودی اور چند اور لوگ بھی ہیں سات توفوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے ایک جو کتری آرمی چیف نے ایک آئی فون دیا تھا اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور چھے رولیکس گھڑیوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب آئے اور آ کے ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کہاں گئے بہرحال نئے آرمی چیف نئے نیب کے جو سربراہ ہیں ان کے لئے نئے نام بھی آگئے ہیں ایک آزم فلیمان ہے ایک عرفان علائی ہے نہ کوئی اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے اور وضائل سی بات ہے کوشش تو یہ کی جائے گی کہ وہ ایک ایسا شخص لائے جائے جس سے وہ سب کام کروائے جائیں جو کہ آفتاب سلطان نے کرنے سے انکار کر دیا انتہائی بے شرمی کی بات ہے اب بات کرتے ہیں آرڈیو لیگس کی آرڈیو لیگس کا بہت زیادہ چرچہ اس وقت ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بیسکر ہی کر لیا ہے ساتھ ریفرنس دائر کیے جائیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کی جو آرڈیو لیگ ہوئی ہے اس کے اوپر سپریم جیڈیشن کونسل کے اندر اس کے خلاف کاروائی ہو طرح طرح کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں فور ایزمپل میں آپ کو کچھ ٹویٹس دکھاتا ہوں کہ ارشاد بھٹی نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہوئے کہ مزاہر بات کروائی پرویزلائی کا جز کے گھر جو ہے بینا پروٹوکول جانا بینا پروٹوکول مطلب چھپ کر ملنا مطلب دال میں کچھ کالا ہے اتا تا رہا ہے پورا سچ نہ بولنا بات کا بتنگر بنانا انہوں نے کہنا یہ ہے کہ یہ سب بکواس ہے اصل بات یہ تھی کہ دس مارچ دو دس ستمبر دو در بائیس کی شام کو جسٹس نکوی کو کالے شیشوں والے گاڑی میں بٹھا کر پروٹوکول بینا پروٹوکول جب وہ گھر سے نکلے تو انہیں ایک وارڈن نے روک لیا اور اس وارڈن نے جب روکا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں اس نے جناب کسی بھی قسم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے جلسہ پہ تعریف کروانے کے باوجود بھی کالے شیشے جو ہے وہ اتارنے کے اوپر اسرار کیا میں کہا تو سلوٹ ہے سلوٹ ہے اس وارڈن کے اوپر جس نے یہ اسرار کیا اور اس کو اتارنے چاہیے تھے چیشے لیکن ہوا کیا ہوا یہ جناب کے مظاہر صاحب نے فون کر دیا بقول ارشاد بھٹی کے آئی جی کو بھی فون کر دیا وائرلس پہ کالیں چل گئیں جو پرنسپل سیکٹری ہے وہ بھی پہنچ گیا وزیر اعلی بھی پہنچ گیا چیف سیکٹری بھی پہنچ گیا پوری دنیا وہاں پہنچ گئی بیسیکل ارشاد بھٹی کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ تھا اور ان سے معذرت کرنے گئے تھے جو ان کو تکلیف ہوئی تھی اس کے اوپر وہ اس کا مدعوہ کرنے گئے تھے کتنی شرم کی بات ہے کہ پوری کی پوری انتظامیاں پورے پنجاب کی انتظامیں یہاں پہ رزانہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک جج کو روک لیا تو اتنا ریاکشن کیوں کیونکہ شو کروان ہے کہ جناب آپ ہمارے لیے اہم ہیں اور آپ ہمارے لیے اہم ہیں اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے لیے اہم رہا ہے کہ یہ ملک بربادی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں پہ جو طاقتور ہے وہ ایک وارڈن کو روکنے پہ بھی پورے صوبے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے زلیل ہو رہے ہیں رسوا ہو رہے ہیں گائے کیا تو برباد ہو رہے ہیں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے بہرحال بات کرتے ہیں صدر کے خط کی صدر صاحب نے خط ٹکا دیا ہے اور بات یہ ایک سمپل سی بات ہے یار کہ ایک آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن تو بھائی کیوں نہیں کروا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس معاملے کے اندر بھی کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی الیکشن نہیں ہے بھول جائیں آپ الیکشن دوہزار پچیس کے اندر الیکشن ہوں گے لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان تیاری کر رہے ہیں اور نون لیگ کسی کے بھروسے پہ بیٹھی ہوئی ہے نو اپریل کی تاریخ دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن اپنا سر جوڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ بھائی یہ تو ڈیٹ آگئی ہے اور جب ڈیٹ آگئی ہے تو الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس کا سلوشن نکالے اور آپ کو وہ الیکشن کی تاریخ دے اس حوالے سے میں نے کچھ چیزیں نکالی تھیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس لیٹر کے تھرو جس کے تھرو یعنی کہ جو الیکشن کمیشن اپٹ ہے دوزار ستارہ کا اس کا جو سفٹی سیون شک ہے اس کے مطابق جو پہلا ہے جو پوائنٹ ہے اس کے مطابق پریزیڈنٹ اناؤنس تا ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹ آف دا جرنل الیکشن وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جرنل الیکشن تو یہ کروا سکتے ہیں یہ صوبوں کے الیکشن نہیں کروا سکتے اب ہمارا جو آئین ہے جو آئین ہے یہ الیکشن اپٹ ہے جو مارا آئین ہے آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آئین الیکشن جو ہے جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے لیے صدر جو ہے جب وہ ڈیزولو ہو جائے تو اس کی کیبینٹ رو فلا 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 سارے کام جو ہے وہ صدر نے کرنے اور میک شور کرنے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہو جائیں لیکن جو صوبوں کے بارے میں آرٹیکل ایک سو پانچ ہے اس کے اندر یہ سارے کا سارا جو کردار ہے وہ دیا گیا ہے گورنرز کو اور اس کے اندر جو اس کی پانچ شک نمبر پانچ ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو پانچ کی اس میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بڑا بڑا ہوا ہے کہ یار اس کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر کیا سکتا ہے کوئی اس کی کچھ تشریف لے رہا ہے کوئی اس کی کچھ اور تشریف لے رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ تشریف تو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر آج سے پہلے بھی سپریم کورٹ نہیں کی ہے اور اس کی بھی تشریف سپریم کورٹ کرے گی لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر آج الیکشن کا اناؤنس کر دیتی ہے سپریم کورٹ مجھے پتا ہے کہ بہت رون ہے بہت رون ہے نون لیگ نے بہت رون ہے ادھر سے دوسرے لوگوں نے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل رمان اپنے کوئر پر تیاری کر رہے ہیں ان کیسی بھی لہار سے چیزوں کی وہ اس طریقے سے بیٹھے نہیں ہوئے لیکن مجھے یہاں پنجاب کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ پھر بعد میں روئے گی اور کہے گی جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہم سے مہنگائی کروا لیے ہم نے ملک بچانے کے لیے آئے تھے آئی ایم اکفے ساتھ ہم ڈیل کر رہے تھے اتنی مہنگائی کر دیا ہم تو ملک بچانے کے چکر میں ہمیں برباد کر دیا اور جو ہے پی ٹی آئی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے بہرحال یہ ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے ملک یہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک عجیب و غریب چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور ہم مسلسل پسپائی کی طرف گامزن ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس ملک کا کیا انجام ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جتنی تیزی سے پڑا لکھا شخص اور جاہر بھی اس ملک سے بھاگ رہے ہیں ویزے لگوا لگوا کے شاید ہی ہم نے ماضی میں کبھی اس طریقے سے اتنا رجحان باہر بھاگنے کا کبھی دیکھا ہوا رہا ہے اندہ تک لجاز دیجئے اللہ حافظ